یرمیان پانچ باب اب یرشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا اور اگرچہ وہ کہتے ہیں زندہ خداوند کی قسم تو ابھی یقیناً وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں آئے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں تو نے ان کو مارا ہے پر انہوں نے افسوس نہیں کیا تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا ہے تب میں نے کہا کہ یقیناً یہ بچارے جاہل ہیں کیونکہ یہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو نہیں جانتے میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کلام کروں گا کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے جوا بلکل توڑ ڈالا اور بندروں کے ٹکڑے کار ڈالے اس لیے جنگل کا شیر ببر ان کو پھارے گا بیعبان کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا چیتا ان کے شہروں کی گھات میں بیٹھا رہے گا جو کوئی ان میں سے نکلے پھارا جائے گا کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برگشتگی بڑھ گئی میں تجھے کیوں کر معاف کروں تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہیں جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے بانگ کر کعبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی ماند ہو گئے ہر ایک صبح کے وقت اپنے پروسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا خدا امد فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی اس کی دیواروں پر چڑ جاؤ اور توڑ ڈالو لیکن بالکل برباد نہ کرو اس کی شاخیں کار دو کیونکہ وہ خدا امد کی نہیں ہیں اس لیے کہ خدا امد فرماتا ہے اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے نے مجھ سے نہایت بے وفائی کی انہوں نے خدا امد کا انکار کیا اور کہا کہ وہ نہیں ہے ہم پر ہرگز آفت نہ آئے گی اور تلوار اور کال کو ہم نہ دیکھیں گے اور نبی محض ہوا ہو جائیں گے اور کلام ان میں نہیں ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو خدا امد رب الوفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے موں میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناوں گا اور وہ ان کو بسم کر دے گی آئے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا خدا امد فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے وہ قدیم قوم ہے وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں وہ سب بہادر مرد ہیں اور وہ تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے تیرے انگور اور انجیر نکل جائیں گے تیرے حسین شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے لیکن خداوند فرماتا ہے ان ایام میں بھی میں تم کو بلکل برباد نہ کروں گا اور یوں ہوگا کہ جب وہ کہیں گے کہ خداوند ہمارے خدا نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں کیا تو تو ان سے کہے گا کہ جس طرح تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے ملک میں غیر معبودوں کی عبادت کی اسی طرح تم اس ملک میں جو تمہارا نہیں ہے اجنبیوں کی خدمت کرو گے یعقوب کے گھرانے میں اس بات کا اشتہار دو اور یہودہ میں اس کی منادی کرو اور کہو اب ذرا سنو آئے نادان اور بے اکل لوگو جو آنکھیں رکھتے ہو پر دیکھتے نہیں جو کان رکھتے ہو پر سنتے نہیں خداوند فرماتا ہے کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے کیا تم میرے حضور میں تھر تھراؤگے نہیں جس نے ریت کو سمندر کی حد پر عبدی حکم سے قائم کیا کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکتا اور ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی اور ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتی لیکن ان لوگوں کے دل باغی اور سرکش ہیں انہوں نے سرکشی کی اور دور ہو گئے انہوں نے اپنے دل میں نہ کہا کہ ہم خداوند اپنے خدا سے ڈریں جو پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجتا ہے اور فصل کے مقررہ ہفتوں کو ہمارے لئے موجود کر رکھتا ہے تمہاری بدکرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا کیونکہ میرے لوگوں میں شریر پائے جاتے ہیں وہ پھندہ لگانے والوں کی مانند گھات میں بیٹھتے ہیں وہ جال پھیلاتے اور آدمیوں کو پکڑتے ہیں جیسے پنجرہ چڑیوں سے بھرا ہو ویسے ہی ان کے گھر مکر سے پور ہیں پس وہ بڑے اور مالدار ہو گئے وہ موٹے ہو گئے وہ چکنے ہیں وہ برے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں وہ فریاد یعنی یتیموں کی فریاد نہیں سنتے تاکہ ان کا بھلا ہو اور محتاجوں کا انصاف نہیں کرتے خدا اندھ فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لئے سزا نہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی ملک میں ایک حیرت افضاء اور ہولناک بات ہوئی نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے مجھے